ایک اور جہاں پورا دیش کرونا کے گھر سے ترست ہے اور لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے بھی پرہیج کرتے نظر آ رہے ہیں سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ بینہ کام کے گھر سے باہر نہیں نکلیں اور نکلے بھی تو دو گچ کی دوری اور ماسک ہے ضروری ایسے میں موتیہاری کا ایک ایوک کشف کرشن لوگوں کو جاگ رو کرنے کا کام کر رہا ہے دراصل بیتے سال کورونا کے پہلے لہر کے دوران کشف نے زیلے کے ساروزینک جگہوں پر اکیس ہزار سوشل دسٹنسنگ کا گھیرہ بنایا تھا اب کورونا کے دوسرے لہر میں بھی وہ اب تک تین ہزار گھیرہ بنا چکے ہیں کشف صبح ہوتے ہی ہاتھوں میں جھاڑو اور پینٹ کا ڈبا لے کر شام ڈھلنے تک گھوم گھوم کر سوشل دسٹنسنگ کا گھیرہ بناتے ہیں کوویڈ وارڈ، ریل ویسٹیشن، بوس سٹینڈ، ہوتل اور بازار سہیت لگبھک سبھی بھیڑ بھاروالے ستانوں پر ان کو گھیرہ بناتے دیکھا جا سکتا ہے کشف کا افدیش صرف اتنا ہے کہ اس مہاباری سے اس دلے کے لوگوں کی جان بچائی جا سکے وہیں کشف کی اس محیم کی زلہ پرشاسن کے ساتھ ہی عام لوگ بھی پرشن سا کر رہے ہیں نشن نیوز کے لیے موتیہاری سید ننجای کمار کی ریپورٹ میں ابھی کورونا مہاماری سے بچاؤ کے پرتی لوگ کو جاگرک کر رہا ہوں سوشل دسٹنس جو سب سے ادھیک جروری ہے ماس کے بعد وہ میں پالن کرانے کے لیے سوشل دسٹنس گھیرہ بنا رہا ہوں سب ہی جگہ چاہے وہ ریلوے سٹیشن ہو کلیکٹ ایڈیٹ ہو چاہے سدر اسپتال ہو کورونا بیکسین لیشن جہاں پہ بیکسین دیا جا رہا ہے وہاں ہو جہاں چیک اپ ہو ریٹ کروس ہو دودھ کے دکان جہاں پہ دودھ لینے کے لیے روجمالہ کے سمال لینے کے لیے لوگ جا رہے ہیں وہاں دوا کے دکان کنانات دکان جہاں ٹھیلے لگا رہے ہیں لوگ سمہوں میں ایک ساتھ لگا رہے ہیں اس سے دوری بنانے کے لیے چھے چھے فٹ دوری پہ میں ٹھیلا کر دے گا پہ چیند کر رہا ہوں اور میرا کارج لگاتار جاڑی